ویسے ایک ملجز تو کیا انسان ساری زندگی بھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی باتیں بیان کرتا رہے تو زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر ذکر جناب ابو طالب ختم نہیں ہوگا آپ شیخ اس طرح سے کہ قریش کے لوگ آپ کو شیخ کہتے تھے سید البتہ رئیس مکہ بائزت البلد اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا اسم گرامی عبد مناف یا حضرت عمران بیان کیا گیا ابو طالب تو آپ کو طالب کی عنوان سے کہہ کر یاد کیا گیا البتہ ساری خدمات کا خلاصہ کرتے ہوئے آپ کے ایمان کے حوالے سے آپ کی خدمات کے حوالے سے صرف دو حوالے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا سرکار ختم یہ مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو چہل ملعون نے کافروں سے کہا ہے کوئی تم میں سے جو ان کی نماز خراب کر کر رہا ہے ان کی نماز میں خلل ڈال کر رہا ہے عبداللہ ابن عزب بری اٹھا اور اس نے خون اور گوبر کو لیا اور اللہ کے رسول کے چہرے کی بیعدبی کر دی اللہ کے رسول نماز ختم کرنے کے بعد جناب ابو طالب کے پاس آئے اپنے بھتیجے کو اس حال میں دیکھا آج بڑے عاشقانِ پیغمبر بڑے محبانِ رسولِ خدا اس طرح سے پروانے دکھائی دیتے کہ ناموں سے رسالت پر جان بھی قربان کر رہے ہو کوئی ابو طالب کی طرح عمل کی منزل پر آگے بڑھنے والا جب کوئی نہ تھا اس وقت ابو طالب پیغمبر کے ساتھ آپ نے اپنے شہزادے کو اس حال میں دیکھا لے کر آئے مسجدِ حرام کے اندر اور جیسے ابو طالب کو دیکھا لوگ اٹھنے لگے ابو طالب نے اپنے تلوار کو نیام سے نکالا ہوا ہے اے شاہدنہ کوئی بھی اپنے مقام سے ہلنے نہ پائے ورنہ اس کا سرطن سے اتار دوں گا سب بائٹ گئے سارے سرداروں کے سامنے اللہ کے حبیب سے جناب ابو طالب نے پوچھا بتائیے ان میں سے کس نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہے اللہ کے رسول نے نام دیا عبداللہ ابن زبعری جناب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خود انتقام لیا وہ ہی خون اٹھا کر وہ ہی تمام چیزیں اٹھا کر عبداللہ ابن زبعری کے چہرے اور ڈاڑی میں مل دی اللہ اکبر یہ بتانے کے لیے کہ جو محمد کا دشمن ہے اس کا ابو طالب دشمن ہے محافظ رسالت کون ابو طالب علیہ السلام دوسرا مرحلہ یہ تو تھا وہ مسئلہ جو آپ نے محافظت کہا قدا کیا کہتے شہب ابو طالب کا محاصرہ اس سے بھی بڑا عنوان ہے غور کیجئے کہ آج لوگ ڈاؤن کے اعتبار سے لوگ گھریں بیٹھے ہوئے وہ تین سال کا لوگ ڈاؤن تھا تم تین ہفتوں میں تین مہینوں میں گھبرا گئے راشن باٹنے باٹنے تھک گئے سلام ہو اس ابو طالب پر اس نے تین سال تک سماجی محاصرے کی دوران ختمی مرتبت کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا اللہ کے رسول شیب ابو طالب میں رہے محفوظ رہے جناب ابو طالب علیہ السلام کا دوسرا عنوان واقعا آج ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام نے کس طرح پیغمبر کا ساتھ دیا کس طرح آپ کی یہ اہمیت کو اجاگر کیا ایک مرتبہ ابھی آپ نے سنا نسرت کا حوالہ اور ایک شیر سن لیجئے تمام کافروں کو جناب ابو طالب کا کھلا ہوا پیغام تھا آپ نے اپنے بھتیجے سے ارشاد فرمائے وَاللَّهِ لَيْنْ يَسِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُسَوَدَّ فِي تُرَابِ دَفِينَا قسم ہے اللہ کی یہ سب کے سب مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے فَنْفِزْ أَمْرَكْ بس آپ اپنے عمر کو آنکھیں بڑھائیے فَاللَّهِ عَلَيْكَ مَخَافَةً آپ پر کوئی خوف نہیں ہے اور آپ کو بشارت ہو آپ کے رب کی طرف سے کہ آپ کا پیغام اور آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈا قرار بائے گا جنابِ ابو طالب علیہ السلام کا کھلا ہوا اعلان اور ان اشعار کو علماء اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا جنابِ ابو طالب علیہ السلام کا عقیدہ آپ کے اپنے کلام سے واللہ جو قسم خدا کی کھاتا ہو جو محبت محمد سے کرتا ہو اس کو کہتے ہو کہ کافر تھا اللہ اکبر کچھ اس انداز سے تاثب بڑھا کہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ رسولِ خدا کے والد کو اور والدہ کو دونوں کو کافر گئے دیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر ان کے والدین کافر ہو سکتے ہیں تو چچا ہوگے تو کیا ہوا اللہ اکبر اور اس حد تک خوششاری دکھائی کہ پیغمبر کو چالیس سال کے بعد نبی مانا کہ اگر چالیس سال ابتداء میں نبی مان لیتے بچپن سے تو انہیں ماننا پڑتا کہ ابو طالب نے نبی کو پرورش کیا تھا خطمی مرتبت احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے رسول کی حمایت اور محبت میں ایک شیر نسرتِ ابو طالب کے ایک اشارے کے ساتھ اب آئیے اگلا مرحلہ جنابِ ابو طالب علیہ السلام کا زمانہ ہے اور مکہ میں قہد پڑ گیا مکہ کے رہنے والے جنابِ ابو طالب کے پاس پہنچے اور پہنچے کے بعد کہتے ہیں کہ اے سردارِ مکہ قہد پڑ گیا آپ آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ وسیلہ بن کے دعا مانگئے کہ اللہ بارش برسا دے غور کیجئے کہ سرداری ہے لوگ آگئے پاس میں تو یہ خود دعا مانگ لیتے اور خود دعا مانگتے تو قبول ہوتی کی نہیں ہوتی اگر عبد المطلب کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ابو طالب کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے لیکن اگر خود دعا مانگ لیتے قبول ہو جاتی مگر زمانے کو دکھایا کہ وسیلہ مصطفیٰ کی ذات ہے اب گھر گئے گھر سے عبداللہ کے یتیم کو لیا گوہرِ عابدار کو لیا اور خانہِ کعبہ کے سین میں پہنچے اپنے شہزادے کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ مس کر دیا کمسن ہے پیغمبر ابو طالب علیہ السلام نے دونوں بازوں سے اٹھا کر بلند کیا اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ آپ نمائع ہو گئے اور کعبے کی دیوار سے آپ کو لگا دیا اور اس کے بعد خدا سے دعا مانگی پر وردگار اس بچے کا واسطہ کہ مکہ والوں کو پانی پھلا دی دو باتیں یاد رکھیں بارش تو ہوئے اپنے مقام پر لیکن جنابِ ابو طالب علیہ السلام نے رسولِ خدا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے سے لگایا اور اتنا بلند کیا کہ نمائع کر دیا تو پھر اس کا جواب غدیرِ خون کے میدان میں سرکارِ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے دیا کہ فرزندِ ابو طالب کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ سفیدیے بغن نمائع ہو گئے دوحوالی مکمل ہو گئے جب بارش ہو گئے لوگ خوشی سے نحال ہو گئے اب ایک طریقہ ہے آپ وسیلہ اختیار کر کے دعا مانتے ہیں آپ کی مراد پوری ہو جاتی ہے اور جب مراد پوری ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے آیا آپ نے خاموش بیٹھ جانا ہے یا آپ نے وسیلے کا شکریہ آدھا کرنا ہے اس اعتبار سے جنابی ابو طالب علیہ السلام نے اسی وقت بردستہ کچھ اشعار کہے وسیلے کی تعریف کھلتے ہو وَعَبْ يَزُّ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِي سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِسْمَةٌ لِلْعَرَامِلِ فرماتے ہیں وَعَبْ يَزُّ وَرْرُوشَنْ چَهْرَا يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِي کہ بادل جس کے چہرے کی وجہ سے پانی طلب کرتے ہیں یہ کون ہے سِمَالُ الْيَتَامَى يَتِيمُ كَمَلْجَ وَعِسْمَةٌ لِلْعَرَامِ الْبِیوَاؤں کی بناگا پوچھئے اہلِ تاریخ سے ابو طالب علیہ السلام اس بچے کے لیے دو جملے استعمال کر رہے تھے سِمَال الْيَتَامَى عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِل ابھی تو یہ خود شہزادے ہیں خود بچے ہیں یہ آگے بڑے ہو کر کیا بنیں گے کس طرح کام آئیں گے یوں کہہ لیجئے کہ ابو طالب علمِ غیب کی بنیاد پر ایک بات کر رہے تھے یا ابو طالب کی ایمان مقدس آنکھیں ختمی مرتبت کے زمانِ نبوت کو دیکھ رہی تھی اللہ ہو اکبر ابھی تو یہ خود یتیم ہیں ابھی تو یہ خود تلاش کرتے ہیں محافظ کو اللہ ہو اکبر لیکن عِسْمَةٌ لِلْعَرَامِل جنابِ ابو طالب علیہ السلام سے اظہارِ محبت جب مدینہ منور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی اور لوگ جمع ہو کر مدینہ منورہ کے آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی اللہ کے رسول نے بارش کے لیے دعا کرنا ہے آپ نے دستِ دعا بلند کی ہے بادل اٹھے بارش ہو گئی آپ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھے میرے چچا کے اشعار سنا دے وَعَبْ يَزْوْ يُسْتَسْكَلْ غَمَامْ لِوَجْهِ اللہ ہو اکبر یہ آپ نے واقعہ بہت بار سنا اس کی تکمیل سن لیجئے اللہ کے رسول نے جب اس بات کا اظہار فرمایا تو پورے مجمع میں کوئی نہ تھا جسے ابو طالب کے اشعار یاد تھا حضرتِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کھڑے اور آپ نے اللہ کے رسول کی خدمت نے اپنے بابا کے اشعار پڑھنے شروع کی اور اسی منظر کو دیکھ کر نحج البلاغہ کی شرعہ لکھنے والے اہلِ سنت کے عالم علامہ ابنِ عبدِ حدید الموتزلین دنے دونوں باپ بیٹوں کی تعریف کی اس طرح تعریف کی کہ ایک مکہ میں محافظ بنا ایک مدینے میں محافظ بنا کہ لولا ابو طالب و ابنہو لما قامت دین شخصا فقاما اگر ابو طالب اور ان کے بیٹے نہ ہوتے تو دین اس طرح سے حالت قیام میں دکھائی نہ دیتا ایک نے مکہ میں ساتھ دیا اور ایک نے مدینے منورہ میں ساتھ دیا سرکار اتنی محبت پچاس سال کا ساتھ ہے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کا ساتھ رسولِ خدا کے لیے پچاس سال کا ساتھ ہے اور پچاس سال ایسے گزارے ابو طالب علیہ السلام کہ اللہ کے رسول نے جنابِ ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے سال کو غم کا سال قرار دیتا آئیے آپ کی خدمت میں بس ایک جملہ اور بیان کر دو جنابِ عبد المطلب علیہ السلام کے بعد رفادت خدا کے گھر کے مہمانوں کی زیافت آپ کی ذمہ داری تھی رفادت ایک منصب ہے سقایت دوسرا منصب ہے حاجیوں کو پانی پلانی کی ذمہ داری جنابِ ابو طالب علیہ السلام کی تھی اور مکہ کے سردار تھے معاملات کو سمحلنے والے تھے آپ نے حلف اور یمین کو پہلی مرتبہ شہادتوں میں شامل کیا مقتول کے وارثوں کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی